ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں شعبان کے پہلی جمرات کا ایک بہت خاص عمل آپ کو دوں گا جو آپ کے رزق میں تیرے بہدف کا اضافہ کرے گا اور آپ کے پاس اللہ اتنا وافر رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خود تو مالا مال ہوں گے ہی لیکن آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں گے چونکہ رزق جو ہے یہ اللہ کے خزانے سے انسان کو ملتا ہے اس وقت جب یہ اللہ کو راضی کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے اور صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رزق عطا فرمایا تھا کہ وہ بیٹھے ہوتے تھے تو اللہ رب العزت چوہوں کے ذریعے بھی ان کو رزق عطا فرما دیتے تھے جانوروں کے ذریعے بھی عطا فرما دیتے تھے یعنی ہر مخلوق ان کو رزق پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی تھی یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسانوں کو بعض وقت چھوٹی سی چیز سے بہترین بڑا نفع عطا فرما دیتے ہیں اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے رزق کیسے اتنا بڑا ملے گا اتنا بڑا مالدار اللہ کیسے بنائے گا ایک بندہ میرے پاس آیا وہ آج سے دس سال بلکہ آج سے پندرہ سال پرانی بات ہے پندرہ سال پہلے وہ جو ہے لاکھوں میں لینڈین کرتا تھا چند لاکھ کا مالک تھا تو مجھے کہنے لگا کہ ہماری برادری جو ہے وہ بہت ٹاپ کی بزنس مین ہے اور وہ کھربوں روپیوں کے مالک ہیں اور میں چند لاکھ سے آگے نہیں بڑھ سکا اور بہت عرصہ گزر گیا ہے مجھے اس طرح میرے بچے اور میں بھی تو میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ عمل اختیار کریں اور اللہ اس کی برکت سے جو ہے آپ کو ترقی دے گا رزق وسی دے گا اب اس نے وہ اختیار کیا چند عرصے کے بعد اللہ نے پردہ غائب سے اس پر دروازے کھولنے شروع کیے ایک کام اسے ملا دوسرا کام ملا تسرا ملا کرتے 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 آج وہ عربوں روپیہ کا مالک ہے اور آج بھی وہ برملا یہ چیز کہتا ہے کہ مجھے اس وظیفے نے الحمدللہ اتنا فیض دیا اتنی ترقی دی کہ میں آج یہاں تک پہنچ گیا کہ عربوں روپیہ کا مالک بن گیا اب انسان محنت کرے اللہ سے مانگے پیسے کا آنا کوئی عیب نہیں ہے لیکن اس کا غلط طریقے سے کمانا اور غلط جگہوں پہ خرچ کرنا یہ عیب ہے ہمارے لوگ جب کسی کو پیسے میں دیکھتے ہیں تو حسد کرتے ہو کہتے ہیں حرام کا پیسہ ہے حرام طریقے سے کمایا ہوگا یہ جملہ بھی غلط ہے کسی پہ بہتان لگانا آپ محنت کرتے نہیں اور دوسروں پر آپ الزام تراشیاں کرتے ہیں ہاں اگر اس نے برملا کھلم اس نے حرام ذرائع استعمال کیے نافرمانی اللہ کی وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن یوں ہر ایک کو دیکھ کر حسد سے ایسے کہنا یہ بھی جائز نہیں ہے وہ عمل مختصر یہ ہے کہ اس عمل کو جو بندہ اپنا وظیفہ بنا لے گا وہ انسان کبھی بھی تنگ دست نہیں رے گا جمرات کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عامال پیش ہوتے ہیں اور جمرات کے دن کا یہ وظیفہ دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ آپ جمرات کو سات سو مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں آپ کی گمبت خضرہ سے ایک نسبت قائم ہو جائے گی چونکہ جالی گمبت خضرہ روزہ رسول کی جالی پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور آپ فوراں وہاں پہنچ جائیں گے روحانی طور پر اور یہ پڑھ کے دعا کریں گے تو آپ کو رزق اللہ وافر دے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین